نمسکار خبر دوپہر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امرتہ چورسیا شروعات ہیڈلائن سے نمسکار خبر دوپہر میں آپ کا ساتھ امرتہ چورسیا شروعات ہیڈلائن سے راجی سبھا میں نرسی کے مدے پر گتی رودھ سبھاپتی کے چرچہ کے آشواسن کے باوجود ٹی ایم سی سمیت وپکشنے کی آورودھ سدن کی کاریواہی دوپہر دو بجی تک ستھگیت آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا ماملی میں لالو یادف رابڑی دیوی اور دی جسوی یادف طلب دلی کی عدالت نے جارے کیا سمن 31 اگس کو عدالت میں پیش ہونے کا نردیش اترپردیش میں چوبیس گھنٹے میں بھاری بارش سے جڑی گھٹناوں میں دس لوگوں کی موت دلی میں اوفان پر یمرا ندی ستائیس ٹرینے رد سات ٹرینوں کے بدلے گئے مارک اور سورب ورمانی روس اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کا پرش سنگلز کا جیتا خطا ویشو کپ نوکاوٹ دور میں پہنچی بھارتی محلہ ہوکی ٹیم امریکہ کے خلاف میچ ایک ایک سے ڈراؤ خبر وستار سے اصم میں انارسی یعنی کی راستری ناغرکتہ رجسٹر کے دوسرے اور انتیم مسعودے کو آج کڑی سرکشہ کے بھی جاری کر دیا گیا ہے رجسٹر کے مطابق دو کروڑ نواسی لاکھ لوگ اصم کے ناغرک ہیں جبکہ یہاں رہ رہے چالیس لاکھ لوگوں کا نام اس سوچی میں نہیں ہے مسعودی کے سنبند میں دعویٰ کرنے اور آپتی کرنے کی پرکریہ تیس اگست سے شروع ہوگی اصم کے راشتری ناغرک رجسٹر یعنی انارسی کا دوسرا اور آخری ڈرافٹ جاری کر دیا گیا ہے اس میں تین کروڑ انتیس لاکھ اکیانوی ہزار تین سو چوراسی لوگوں نے آویدن کیا تھا جن میں سے دو کروڑ نواسی لاکھ ارتس ہزار چھہ سو چھہ سٹر کو ناغرکتہ کے لیے یوگ پایا گیا ہے جبکہ یہاں رہ رہے قریب چالیس لاکھ لوگوں کا نام اس سوچی میں نہیں ہے رجسٹرار جنرل شیلیش کے مطابق یہ کیول ڈرافٹ ہے فائنلسٹ نہیں ہے جن لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے وہے آپتی اور دعویٰ درج کر سکتے ہیں دو کروڑ ایٹی نائن لاکھ لوگوں کے نام شامل کرے گئے ہیں ڈرافٹ این آر سی میں جن لوگ کے نام اس ڈرافٹ میں نہیں آ پائے کسی کارنوش ان کو پون طور پر اپورچنٹی دی جائے گی کلیمز این اوبجیکشن فائل کرنے کے لیے جو پرتی کریہ تیس اگس سے شروع ہوگی ہم ہر بھارتی ناغرک کو پون طور سے اپورچنٹی دینے کے بعد ہی فائنل این آر سی نکالیں گے اسی بیچ کیندری گرہ منتری راجنات سنگھ نے بھی کہا ہے کہ پرہاویت لوگوں کو اپنے دعوی اور آپتیہ درج کرنے کا پریابت موقع ملے گا یہ ایک ڈرافٹ ہے یہ فائنل این آر سی نہیں ہے ہر کسی کو کلیم یا آبجیکشن دینے کا پریابت اوسر دیا جائے گا قانون میں اس کا پرویزن ہے اور ہر کسی کو سنوائی کا پورا موقع ملے گا اس کے بعد ہی فائنل این آر سی کا پرکاشن ہوگا این آر سی کی پرکریہ پوری نصفکشتہ کے ساتھ کی گئی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کچھ آوشک ڈاکومنٹ نہ دے پائے ہوں اسی لیے کلیم سے ہم آبجیکشن کی یا پراسس بھی ماننی سپریم کورٹ کی مانیفرنگ میں ہی سمپنہ ہوا ہے دوسرے اور آخری مسودے میں ان سب ہی بھارتی ناغریکوں کو شامل کیا گیا ہے جو راج جی میں 25 مارچ 1970 سے پہلے سے نیواز کرتے تھے این آر سی ڈرافٹ کا پہلا بھاگ راجسٹرار جنرل آف انڈیا نے ایک جنوری 2018 کو پرکاشت کیا تھا تب ایک دشملہ نو کروڑ لوگوں کے نام کو اس سوچی میں شامل کیا گیا تھا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی آسا مجھواری این آر سی کے ڈرافٹ کو لے کر راج جی سبھا میں ٹی ایم سی کے سانسودوں نے گتی روط پیدا کیا جس کی وجہ سے شر نکال اور پھر پرشنکال کی کارواہی بادہت ہوئی ٹی ایم سی سمیت ویپاکشی دلو کی سانسودوں نے سمودپ کو اٹھایا سبھاپتی ایم وینکیا نائیڈو نے سدستوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی انہوں نے اس ماملے پر گریہ منتری سے سدن میں بیان دینے کو کہا سبھاپتی کے بار بار انوروڈ کے باوجود سدن میں گتی روط جاری رہا جس کے بعد سبھاپتی کو کارواہی دوپہر بارہ بجے تک استھگیت کرنی پڑی دوپہر بارہ بجے پرشنکال کی دوران بھی اس مودے کو لے کر گتی روط بنا رہا جس کے بعد سبھاپتی کو سدن کی کارواہی دوپہر دو بجے تک استھگیت کرنی پڑی راستر ناغرک رجسٹر کے مددے پر لوگ سبھاپی گریہ منتری راجنا سنگھ نے ستھی صاف کی انہوں نے کہا کہ آسامی راستر ناغرک رجسٹر کے مددے پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے نردیش آنسار ہو رہا ہے انہوں نے صاف کیا کہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے وہ فائنل نہیں ہے 28 اگس سے لوگ آپتی اور دعوے درج کرا سکتے ہیں حالانکہ راجنا سنگھ نے سدن کو بتایا کہ سرکار کے اس میں کوئی بھومی کا نہیں ہے لوگ سبھا میں شر نکال کے دوران آسامی راستر ناغرک رجسٹر کا مددہ اٹھا اس سے پہلے سدن میں ٹی ایم سی سانسد نے کارستگن پرستاؤ بھی دیا تھا ہائیر ایڈمیسٹریٹیب لیول پر کلیمز ایڈ آبییکشن آبییکشنز کا ڈسپوزل ہوگا پہلے تو یہ میں کلیرسائی کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد بھی کوئی سنتشت نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے فارنرز ٹیبنل میں جانے کا اوثر رہے گا اتیکشن ہو رہے گا پھر میں اسے ماتا ہوں کہیں نے کہیں تو نیائے ملے گا یہ اس لئے اس مددے کو لے کر اور انعوشت کسی پرکار کی پہنی کریٹ کرنے کی کوئی آوشتہ نہیں ہے why this thing is happening only in Assam where about the other states so this is matter to be taken very urgently question of more than 40 lakhs and 7000 760 people are concerned so I think government will take it up with all priority and give relief to them اس سے کیا ہو گیا پہت سے لوگوں کو ڈیلیٹ کیا گیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ purposely ڈیلیٹ کیا گیا ہے یہ بھی اس میں یہ بھی ہے ٹھیک ہے آپ سنگیوں کی بنو نہیں ایک منٹ میرم اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑی گلتی آپ لوگ کر رہے ہیں اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑا division آپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت ہی سنگویدن سیل ماملہ ہے اور آسام میں پچھلے کئی مہنوں سے چیتی بگڑ نہیں جائے اس کے لیے ناغرکتہ کا سوال یا بھاس آداریت ناغرکتہ سوال لے کر کے ہم ایسے چھرکھانی کریں گے تو بہت فریجائل یونیٹ ہوں وہاں پہ ہماری ناغرکتہ کا پرشتہ ہے میڈام اور مانو آدھکار کا مددہ ہے ایسے معاملے میں سرکار کو گمہیٹا سے کوئی ایسا انہونی گھٹا نہیں ہونا چاہیے کہ جو یہاں چالیس سال سے لوگ ہیں پچاس سال سے ہیں ساٹھ سال سے ہیں ان کے ناغرکتہ پر حملہ نہیں ہونا چاہیے میں یہی بات کہنا چاہیے اور سنسد بھن پریسر سے پنچناند مشرا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ پنچناند نارسی کا جو ڈرافٹ کا مددہ ہے وہ آج دونوں صدوں میں اٹھا بپکشی دلوں نے اس کو لے کر کچھ آپتیاں درج کرائیں کیا رہی آج صدن کی کاریواہی امرتہ بالکل ٹھیک آپ نے دونوں صدروں میں یہ مددہ اٹھا اینارسی کا سب سے پہلے بات ہم اچھ صدن کی راجصبہ کی کرتے ہیں راجصبہ میں سب سے پہلے جیسے ہی کاریواہی شروع ہوئی ویسے ہی ٹی ایم سی کے جو سانسد تھے انہوں نے اس مددے کو اٹھایا اور کانگریس کے سانسد بھی اس میں شامل تھے ٹی ایم سی کی طرف سے دیرے کو برائن نے یہ کہا کہ انہوں نے دو سو سرسٹ کے تحت جو کاریواہی اس کو استقید کر کے اینارسی کی مددے پر چرچہ کرانے کی مانگ کی حالانکہ سباپتی نے اس نوٹس کو سوئی کار نہیں کیا تھا لیکن سباپتی نے ساتھی یہ بھی کہا کہ انہوں نے اشنکہ تھی کہ یہ مددہ اٹھے گا اس لیے پہلے ہی گرہ منتری راجنا سنگھ کو پہلے ہی یہاں پر بلائے جا چکا ہے جواب دینے کیلئے اس مددے پر اور وہ وفقش چاہے تو اس پر جواب بلے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اوورود لگاتار قائم رہا اور ٹی ایم سی کے سانسد ویل میں بھی آگئے اس کی وجہ سے سدن کی کاریواہی کو بارہ بجے تک استقید کرنا پڑا اور بارہ بجے بھی اس نے تھی کچھ ایسی رہی جس کے تحت راج سباہ کی کاریواہی کو دو بجے تک کیلئے اس ثقید کرنا اور کرنا پڑا اور کوئی اس نینارسی کے مددے پر ان کا بیان نہیں ہو پایا لیکن لوگ صفحہ میں جب یہ مددہ اٹھا تو وہاں پر شون نکال کے دوران جیسے ہی بارہ بجے وہاں یہ مددے کو اٹھانے کے بعد راجنا سنگھ جو گرہ منتری ہے انہوں نے اپنا بیان دیا اور انہوں نے بلکل صاف کر دیا کہ یہ ڈرافٹ ہے ابھی جو سامنے آیا ہے اس میں ہر کسی کو اپنی آپتی جتارے کا موقع ملے گا اور یہ انتیم نہیں ہے اس پر نہ راجنیتی ہونی چاہیے نہ اس پر پینک کیا جانا چاہیے تو انہوں نے اس صاف طور پر کہا کہ کوئی انیائی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا اور یہ صرف مساؤدہ ہے تو اس صرف یہاں پر صاف ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر لنج کے بعد جب کاروائی شروع ہوگی تو رات صبح میں یہاں دو بل اہم لگے ہوئے ہیں جو کی ایک سکشہ کی ادھکار سنشودھن ویدیق سے جڑا ہوا ہے جہاں پر کی پانچویر آٹھوی میں نو ڈیٹینشن پالیسی کو واپس لیا جائے گا اس کے علاوہ دوسرا جو مدہ ہے وہ بی ایٹ جو بی ٹی سی ہے ان کو آوشک بتانے کے لیے پہلے سے جو قانون ہے اس کو مانتہ دی جائے گی تو دو یہاں پر بل اہم لگے ہوئے ہیں بہت شکریہ پانچو نند آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے اور آئی آپ دیکھتے ہیں سنسط سے جڑے کچھ اور خبریں آندر پردیش کو ویشش راجعہ کا درجہ دینے کی مانگ کو لے کر سنسط پریسر میں ٹیڈی پی سانسطوں نے آج بھی پرداشن کیا انہوں نے گاندھی پرتیما کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی مانگ کے سمرتن میں دھر نہ دیا ٹیڈی پی سانسطوں نے کڑپا میں سٹیل پلانٹ ویجاگ ریلوے زون اور پردیش کی نئی رازدھانی امرواتی کے لیے اور فنڈ کی مانگ کی بیہار کی رازدھانی پٹنا کے ایک اسپتال میں برسات کا پانی بھر جانے سے مریضوں کو کافی دکتوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے نالندہ میڈیکل کالج کی اس سطحی پر بیجو پی سانسط گوپال نارائن سنگھ نے اس کے لیے سواست ویبھا کے لاپرواہی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے بیجو پی سانسط سی پی ٹھا کو نے کہا کہ اس سے نپٹنے کے لیے ستھائی ڈرینیج کی ویوستہ ضروری ہے سوچی کے لیے جہمدار ہائی ہے اس کو دیئے ایک پرماڈ ڈرینیج کا بہت انجام نہیں ہے وہاں پر اس کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے سرکار نے بدحال تھرمل پاور پریوجناوں کے مددے کے حل کے لیے کیابینیٹ سچیف کی ادھیکشتہ میں ایک اوچستری سامیتی کا گٹھن کیا ہے جس میں ریل منترال ہے بجری ملترال ہے کوئلہ منترال ہے اور ایسے کرج داتاؤں کے پرتنیدھی شامل ہیں جن کا بجلیک شیطر میں کافی نیویش یا انبھاو رہا ہے یہ سمیتی اندھن آونٹن نیتی میں کیے جانے والے اپیکشت بدلاو نیامکی سنرچنا بجلیکی بکری کو سگم بنانے کے لیے تنطر دیوالیا نیاموں میں اپیکشت بدلاو سہت ویبھن مددوں پر گوھر کرے گی اور ان کے سمدھان کی راستے ڈھونڈے گی اور دلی کی کوٹ نے آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادف رابڑی دیوی اور تیجسوی یادف کے خلاف آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا ماملے میں سمن جاری کیا ہے کوٹ نے تینوں کو اکتیس اگست سے پہلے پیش ہونے کے لیے کہا ہے ماملے میں سولہ اپریل کو آروپتر داخل کرنے کے بعد سی بی آئی نے کہا تھا کہ آروپیوں کے خلاف پریابت ثبوت ہیں چارشویٹ میں لالو یادف کے پریوار سمیت پوروکیندری منتری پریم چندر گپتہ ان کے پتنی اور کئی آنی کے نام بھی شامل ہیں سی بی آئی نے اس ماملے میں پچھلے سال جولائی میں کیس درج کیا تھا اور اپراسٹ پتی ایم وینکیا نائڈو نے بھارتی اکریشوی انسندھان پریشت اور اکریشوی ویجیان کیندر جیسے سنستانوں سے کسانوں کو سکشت کرنے کے لیے اگوائی کرنے کی اپیل کی ہے چیننے میں ایم ایس سوامیناتھن ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے آیوجیت کاریکرم میں انہوں نے کرشی کو نشط روپ سے پرمک فصلوں کی ایک کل فصلی کرن سے الگ ہٹ کر ایک ایسی پدھتی کی اور پڑھنے کی ضرورت بتائی جسے سے خادی اتپادن بیویدھی کرت ہو اوپرا شرپتی ایم وینکیا نائڈو نے سرکار سیویل سوسائیٹی ویگیانیکوں اور شوط کرتاؤں کو کرشی کو پوشن سمبردھ بنانے کے لیے کسانوں کے ساتھ ضروری جیان اور ویشی شگیتہ ساجہ کرنے پر زور دیا ہے ایم ایس سوامیناتھن ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے آیوجیت کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے بھارتیے کرشی اور انوسندھان پریشد اور کرشی ویگیان کیندر جیسے سنستانوں سے کسانوں کو شکشت بنانے میں اگرانی بھومی کا نبھانے کی اپیل کی ایسی پدھتی کی اور بڑھنے کی ضرورت ہے جیسے کھا دیوت پادن ویویدھی کریت ہو موسیقی اس موقع پر سمیت کئی ہستیاں موجود رہیں کہا کہ ایسے سسٹم سے آکھوں کا آپریشن دور دراشت کے گرامیڈ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی مہیا ہو پائے گا انہوں نے نیجی اسپتالوں کو بھی اس میں آگے آنے لے کہا اپراسٹ پتی موکے پر نیتردان کو پروساہیت کرنے کی آفشکتہ پر سوردیا بھی لیپس اور آیے دونیشن ایسے سنویل ایکٹ آفتر دیتھ آپری دیتھ اور تمیناڑو کی پورو مکھ منتری اور ڈیم کے پرمک ایم کرونا ندھی کے سواست پر چنین کی کابیری اسپتال کے وششگ ڈاکٹر لگاتار نظر بنائی ہوئے ہیں انہیں شکروعار کو اسپتال میں داخل کر آئے گیا تھا اسپتال کی اور سے رویوار رات نو بچ کر پچاس منٹ پر جاری میڈیکل بولٹن کے مطابق ان کے سواست میں گراوٹ آئی تھی لیکن چکس ساہیتہ سے اب ان کے ستھی سامانے ہو رہی ہے اس بیچ بڑی تعداد میں ڈیم کے پرمک سمرتھک اسپتال کے باہر جھٹے ہیں بھیڑ کے مدنظر پرشوہ سے اسپتال کے باہر سرکشہ بڑھا دی ہے ڈیم کے نیتائیں ایمراجہ نے کہا کہ کرونا ندھی کی تبیت ابھی ستھر ہے اور لوگوں سے کسی بھی طرح کی افواہوں پر دھیان نہیں دینی کی انہوں نے اپیل کی ہے اس بیچ اسپتال میں کرونا ندھی کی سواست کی جانکاری لینے کے لیے نیتاؤ کا آنا جانا لگا ہے اپراسٹ پتی ایمراجہ بھی کل ان کا خالچار لینے اسپتال پہنچے انہوں نے ڈیم کے نیتا کی پریبار کی سدستیوں اور ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کی وہ پراسٹ پتی نے ان کے جلد سواست ہونے کی کام نہ کی ہے پراسٹ پتی رامنات کووویند اور پردھان منتری نرین موڈی نے بھی کرونا ندھی کے جلد سواست ہونے کی کام نہ کی ہے ٹیم سی نیتا دیریک او بروین سی پی ایم نیتا سی ترام ی چوری اور سی پی آئی نیتا ڈی راج بھی کرونا ندھی سے ملنے اسپتال پہنچے یمونہ کا جلستر خطرے کی نشان کو پار کرنے کے بعد لوہا پل پر ریل یا تیار کو آس چلتے 27 پیسنجر ٹرینوں کو رد کر دیا گیا وہیں ساتھ ٹرینوں کا روٹ بدلا گیا ہے ادھر حالات کے مدی لے کر موسم بھاگ نے بھی الرڈ جاری کیا ہے ہتھنی کن بیراز سے پانی چھوڑے جانے کے بعد یمونہ کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے اور آج یمونہ کا جلستر 205 دشرم لب 66 میٹر ہے باڑھ اور بارش کے چلتے کئی راجیوں میں لوگوں کو پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہے دلی میں یمونہ ندی کے آج پاس کے علاقوں کو اب خالی کرا دیا گیا ہے پوروی دلی کے ڈی ایم اور سیویل ڈیفنس سمیت سبھی پرشاسنی کا دکاری موقع کا لگاتار معاینہ کر رہے ہیں ادکاریوں کے مطابق ابھی تک ڈیڑھ ہزار لوگوں کو بارگ دست علاقے سے باہر نکال لیا گیا ہے پوروی زلے میں دس اسثانوں پر ساڑھے پانچ سو ٹینٹ لگائے گئے ہیں پرشاسن نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو لوگوں کو اسکولوں اور رین بسوروں میں ٹھہرائی جائے گا سو اس کو باج کر رہے ہیں یمنا ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر ہے بڑھتے جلستر کی وجہ سے پرشاسن لگاتار لوگوں کو اونچے استان پر شفٹ کرنے میں لگا ہوا ہے دلی میں یمنا کا جلستر بڑھنے کے بعد ہی دلی میں بارڈ کا خطرہ من رہنے لگا ہے موسم ویبھاگ کے الٹ کے بعد تمام ایجنسیاں اور سرکار اس کے پکتہ انتظام ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن دیکھنا ہوگا یہ کتنے کارگار ثابت ہوتے ہیں دلی سے کیمرامین جھتین نیگی کے ساتھ ویپن چوہان راجے سبا ٹی وی گری منترالے کے مطابق مونسون میں بارش سے ہوئی گھٹناوں میں چھے راجیوں میں 535 لوگ اپنی جانگوا چکے ہیں جبکہ 188 لوگ گھائل ہوئے وہیں سمپتی کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے گری منترالے کے جاری آکڑوں میں اسم گجرات کیرل مہاراست پاشیم بنگال اور اتر پردیش بری طرح سے پربھاوید ہوئے ہیں جس میں 94 زلوں کو نقصان پہنچا ہے اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بھاری بارش سے دس اور لوگوں کی موت ہوئی ہے انڈی آر ایف کی ساتھ ٹیم اور سولہ بورٹ کے ذریعے لوگوں کی مدد کی گئی بھاری بارش سے لوگوں کی گھروں کو نقصان پہنچا وہیں مویشیوں کی بھی موتیں ہوئیں اس بیچ موسم بیبھاگ نے راجکے کے حصوں میں بھاری بارش کی جتاب نہیں جاری کی ہے اور اب کھیل کی خبریں سورب ورما نے روس بیلمنٹن اوپن کا خطاب جیت لیا ہے فائنل میں سورب نے جاپان کے کوکی واتنوی کو ہرائیا پہلا سیٹ گوانے کے بعد شاندار واپسی کر کے سورب نے سطر کا اپنا پہلا خطاب جیتا ایک گھنٹے تک چلے مقابلے میں سورب نے واتنوی کو انیس اکیس اکیس بارہ اکیس سترہ سے شکست دی وہی مشرت یوگل میں فائنل تک کا سفر تیہ کرنے والی روحن کپور اور کوہو گرگ کی جوڑی کو ہر کا سامنا کرنا پڑا اور محلہ ہوکی وشو کپ میں بھارت اور امریکہ کے بیچ پول بھی مقابلہ ایک ایک سے ڈرو پر ختم ہوا بھارتے محلہ ٹیم نے ڈرو مقابلہ کھیل کر کراس اوور راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے وہیں امریکہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے مارگوکس پاولینو نے گیارویں منٹ میں گول کیا تو اکتیسویں منٹ میں بھارتے کپتان رانی رامپان نے گول کیا وشو کپ کے کراس اوور راؤنڈ میں کل بھارت کا مقابلہ اٹلی سے ہوگا اور آئے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کیسا رہے گا آج موسم کا حال موسیقی 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 اور اسی کے ساتھ خبر دوپہر میں میرے ساتھ اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار لیکن آپ دیکھتے رہی راجے سبھا ٹی وی